آج پوری دنیا یوم مزدور بنا رہی ہے تو آج یوم مزدور کی مناسبت سے گلگت کے شہروں کے اوپر جو ظلم ہو رہی اس پر ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم اپریل کا مہنہ تقریباً ختم ہو گیا گلگت سٹی کے اندر کوئی بجلی نہیں ہے ابھی مہین کا مہنہ بھی تقریباً ختم ہو رہا ہے بجلی کھر نہیں ملنے والی یہ جو دو لنگڑے اس وقت گلگت بلکستان کے اوپر جو محسلت ہے ان لوگوں نے گلگت شہر کے بچوں کو سائے کو بنا دیا بچے جب پڑھنے کے لیے کتاب کھولتے ہیں تو بجلی نہیں ہوتی ہے شام کے ٹائم میں آخر اس ریاست نے اس حکومت نے کیسے لنگڑے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلت کیا ہے حافظ حافظ الرحمان نے جو پچتر سالہ ریکارڈٹ جو ترقی بلکستان کو ان لوگوں نے پورے گلگت بلکستان کو سائے کو بنا دیا گلگت بلکستان اس وقت ترقی کی بجائے تنظری کی طرف گامزن ہے تو ان دونوں سے چھوٹ کارا حاصل کرنے کے لیے عام کہاں چلے گئی ہے آتے کی قیمت گندن کی قیمت ذرا سا بڑھتی ہے تو یہ لوگ یادگار چوک میں یا ادھر کلمہ چوک میں آکے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں پورے گلگت بلکستان کے اندر خاص طور پر پورا سٹی گلگت اس وقت اندیرہ میں دھوبا ہوا ہے بچے سائیکو ہو رہے ہیں والدین سائیکو ہو رہے ہیں کوئی بجلی نہیں ہے اس وقت دنیا کے مزدوروں کو میری طرف سے سرک سلام ہو خاص طور پر لندن کے اندر جن مزدوروں نے اپنے زندگیوں کا نظرانت پیش کیا ان کو بھی میرا سلام ہو تو جب تک مزدور اپنے حق کے لیے نہیں لڑتا ہے کبھی بھی سامراج کبھی بھی سرمایدار اس کا حق نہیں دیتا ہے تو میں لندن کے مزدوروں کو پوری دنیا کے مزدوروں کو یکم مئی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ اظہار یگ جہتی کرتا ہوں کہ وہ گراس روڈ لیول پر محشت کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی حصے کی شما جلاتے ہیں